کیا والمی کی رامائر آج اپنے مول سوروپ میں اپلبد ہے جب اس کا صحیح جواب کھوجنے ہم نکلتے ہیں تو اتر ملتا ہے نہیں آج جو والمی کی رامائر ہے وہ اس مول رامائر سے بہت بھند ہو چکی ہے جو کبھی آدھی کبھی مہرشی والمی کی جینے لکھی ہوگی سمائے کے ساتھ انیکوں ملاوٹیں اس میں ہو چکی ہیں لیکن ہم کیسے مان لیں کہ ملاوٹیں ہوئی ہیں یوں تو اسے ثابت کرتے کئی پرمار ہیں اور ان میں سے کچھ کے وشائے میں ہم پہلے ایک سنگشپت چرچہ کر چکے ہیں ان انیکوں پرماروں میں سے ایک پرمار ہے والمی کی رامائر میں خود سے ہی ویرودھا بھاسوں کا ملنا جب کوئی گرنٹ خود سے ہی کنٹرادکشن دکھانے لگے تو اس پشت ہو جاتا ہے کہ کوئی ملاوٹ ہونے کے کارن ہی ایسا ہوا ہے ایسے کئی ویرودھا بھاسوں کے وشائے میں بھی ہم پہلے چرچہ کر چکے ہیں آج ہم ایسے ہی کچھ اور ویرودھا بھاسوں کے بارے میں بات کریں گے اس کے لیے آپ والمی کی رامائر کے ارنڈے کانڈ کے سرگ ستاون سے لے کے اکسٹھ تک کو پڑھیں آپ کو کنٹرادکشن ساف دکھائی دے گا یہاں سرگ ستاون کے شلوک چودہ سے لے کر تئیس میں ہے کہ سونے کا مرگ بنے ماریچ کو مار کر رام لوٹ رہے ہیں راستے میں انہیں لکشمڑ جی ملتے ہیں اور وہ لکشمڑ جی سے سیتا جی کے لیے چنتہ ظاہر کرتے ہیں آگے سرگ اٹھاون کے شلوک بیس میں دونوں اپنے آشرم پر پہنچتے ہیں اور اسے سونا پاتے ہیں جس کے بعد وہ سیتا جی کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کے آگے کے دو سرگوں میں پھر سے یہ گھٹنائیں ریپیٹ ہوتی ہیں سرگ 69 میں پھر سے رام اور لکشمڑ کی راستے میں ہوئی ملاقات کے سمیے کی وارتہ ہے سرگ 60 میں پھر سے لکھا ہے کہ وہ دونوں آشرم آتے ہیں اور اسے سونا پاتے ہیں آگے پھر سے لکھا ہے کہ وہ دونوں اس کے بعد سیتا جی کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں آپ دیکھیں گے تو گھٹنائوں کا یہ ریپیٹ ہونا ملاوٹ کو ساف درش آتا ہے لیکن ایک ہی بار ریپیٹ ہوتا تو بھی گنیمت تھی آگے پھر سے سٹوری ریپیٹ کرتی ہے سرگ 61 اور 62 میں پھر سے یہ ہے کہ یہ دونوں آشرم آتے ہیں اور اسے سونا پاتے ہیں اور پھر سے ہے کہ وہ دونوں سیتا جی کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں یعنی سرگ 57 اور 58 کی بات سرگ 69 اور 60 میں ریپیٹ ہوتی ہے اس کے بعد سرگ 61 میں یہ بات پھر سے ریپیٹ ہوتی ہے اور تو اور سرگ 64 میں بھی یہ پھر سے تھوڑا سا ریپیٹ کرتی ہے آپ پڑھیں گے تو تو اس اسطر کی اندھا دھند ملاوٹ ہوئی ہے والمی کی رامائیڑ میں ایسی ہی گڑبڑیں ہمیں والمی کی رامائیڑ کے کشکندہ کانڈ میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں دیکھی کشکندہ کانڈ کے سرگ 24 کے شلوک 27 سے 30 میں تارہ رام کے بانڈ کی مار سے دھراشائی ہوئے اپنے پتی والی کے پاس ہیں یہاں ایسا ورڈن ہے مانو اس سے پورو تارہ نے رام کو دیکھا ہی نہ ہو جبکہ اس سے پہلے ہی تارہ دوارہ رام کو دیکھے جانے کی بات اسی کانڈ کے سرگ 19 کے شلوک 25 میں اس پشٹ روپ سے کہی جا چکی ہے اور سرگ 20 کے شلوک 15 میں بھی اس پشٹ ہے کہ تارہ ولاپ کرتے ہوئے رام کو سناتے ہوئے رام کی نندہ بھی کرتی ہیں یہاں ایک بات اور دیکھئے تارہ والی کے پاس سرگ 19 میں آ چکی تھی ایسا ورڈن ہے اور اس سمائے رام والی کے پاس ہی کھڑے تھے اس سے بھی اس پشٹ ہے کہ تب ہی تارہ نے رام کو دیکھ لیا ہوگا جب وہ آئی ہیں اپنے پتی کو دھرا شاہی دیکھا وہیں رام کھڑے ہوئے ہیں تو وہیں دیکھ گئے تھے اچھا رام تب والی کے پاس ہی کھڑے تھے یہ ہمیں کیسے پتا یہ ہے بات آپ سرگ 17 اور 18 سے اس پشٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان میں رام کا غائل والی سے وارتالاب ہے اب یہ بھی اوبجیکشن ہو سکتا ہے کہ وہ وارتالاب شاہ دور سے کر رہے ہوں لیکن اس کے لیے بھی آپ کے پاس ایک توڑ ہے یہاں پر آپ سرگ 17 کے شلوک 12, 13 اور 14 کو دیکھ لیجئے ان سے ایک دم اس پشٹ ہے کہ رام والی کے پاس ہی کھڑے ہو کر وارتالاب کر رہے ہیں اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے ان سب چیزوں سے کہ رام والی کے پاس ہی کھڑے ہیں والی بھوشائی ہیں اور اس کے بعد میں تارہ آتی ہیں تو اس پشٹ سی بات ہے کہ وہیں رام کھڑے ہیں وہاں انہوں نے انہیں دیکھ لیا ہے سرگ 19 سے اس کے شلوک 25 سے بھی یہ بات سپشٹ ہوتی ہے جبکہ سرگ 24 کے شلوک 37 سے 33 میں اس طرح سے دکھایا جا رہا ہے کہ تارہ نے اس سے پہلے رام کو دیکھا ہی نہ ہو بلکہ ان سب باتوں سے کلیر ہے کہ پہلے دیکھ لیا تھا یعنی تارہ نے رام کو کب دیکھا اس بات کو لے کر آج کی والمی کی رامائیڑ میں اگدم اس پشٹ گڑبر ہمیں دکھائی دیتی ہے ان میں بھی ملاوٹ دیکھتی ہے کیسے آئیے یہ بھی سمجھتے ہیں دیکھئے کشکندہ کانڈ کے سرگ 20 اور 21 میں لگتا ہے کہ والی اپنی پتنی تارہ اور پتر انگرد کے آنے سے پورو ہی مر چکے تھے اس کے لیے سرگ 21 کے شلوک 7,11,16 اور پشٹی کرتے ہیں جس میں کہ ہنوان اور تارہ جی کے وارتالہ پورا ہے اور اس سے بھی صاف لگتا ہے کہ والی مر چکے ہیں لیکن سرگ 22 کی کتھا کہتی ہے کہ والی ان کے آنے کے کچھ سمائے بعد تک جیویت رہے اور انگرد و سگریو سے وارتالہ پورا کرنے کے بعد مرے جبکی اس کے پچھلے دو سرگوں سرگ 20 اور 21 میں والی کے پاس تارہ کا ولاب دکھایا گیا ہے ایسے میں سرگ 22 میں یادی والی کوئی بات کرتے تو سنبھاوتہ سب سے پہلے تارہ سے کرتے چلو سب سے پہلے نہیں تو تھوڑا بعد میں کرتے لیکن کرتے کیونکہ تارہ نے ولاب میں ان سے بہت ساری باتیں کہیں تھیں کئی باتیں پوچھیں تھیں اور یہ ساری باتیں اتنی تھیں کہ کئی سرگوں میں آپ آئیں گے وہ باتیں ایسے میں والی ان میں سے کسی کا تو اتر دیتے کچھ تو سمجھاتے لیکن اس سرگ 22 میں وہ بس سگریو اور انگرد سے بات کرتے دکھائے جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں تارہ سے کوئی بات نہیں کرتے اس کے آگے کے سرگ یعنی کی سرگ 23 میں پھر سے تارہ کا ولاب ہے جیسے کہ سرگ 22 میں آیا ایسا لگتا ہے کہ مانو یہاں پر جو سرگ 20 ہے وہ کہیں بیچ میں فٹ کر دیا گیا ایسے ہی یہاں ایک اور گڑ بڑ بھی دکھتی ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سرگ 20 21 میں والی کے پاس تارہ کا ولاب دکھایا گیا ہے اور تب انگرد کو بھی اپنی ماں تارہ کے ساتھ وہاں پر دکھایا گیا ہے وہاں لکھایا کہ انگرد بھی اپنی ماں تارہ کے ساتھ وہاں پر آئے پھر سرگ 23 میں بھی تارہ کا ولاب ہے اس کے شلوک 23 اور 24 میں ورنان ہے کہ تارہ کے کہنے پر انگرد بھومی پر پڑے اپنے پتا والی کے پیر پکڑ کر کہتے ہیں پتا میں انگرد ہوں اس سے وہ اس سے پچھلے شلوکوں سے سپشٹ لگتا ہے کہ والی نے وہاں اپنی مرتی کے پورو انگرد کو نہیں دیکھا تھا نہ ہی ان سے کوئی بات کی تھی جبکہ اس کا پچھلا سرگ یعنی کہ سرگ 22 کہتا ہے کہ والی نے انگرد کو دیکھا بھی اور ان سے بات بھی کی تو آپ تھوڑا گوھر سے دیکھیں گے تو پائیں گے کہ کئی باتوں پر والیمی کی رامائیڑ میں کچھ تو ملاوٹ ہوئی ہے کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے اب جب انہی سرگوں کی بات ہو گئی ہے تو انہی سرگوں میں ایک اور چھوٹی سی گڑبڑ دیکھ لیجئے سرگ 22 کے شلوک 16 اور 18 میں والی تارہ کے سامنے اپنی مالا سگریو کو دیتے ہیں لیکن اچانک سے سرگ 23 کے شلوک 28 میں ایسا لگتا ہے کہ تارہ کے سامنے ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا یہاں وہ اس بات سے پوری طرح انجان دکھتی ہیں کہ والی نے اپنی مالا سگریو کو دے دی ہے اس لیے وہ یہاں والی سے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی وہ دیوی مالا آپ کے گلے میں کیوں نہیں دکھتی تو یہ سارے ورودحواس ہمیں ان سبھی سرگوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں کسکندہ کانڈمہ اگر اور بھی اس طرح کا ورودحواس آپ کو دیکھنا ہو تو آپ اس کے سرگ 58 اور 69 کو دیکھ سکتے ہیں وہاں بھی ایک بڑی گول مال آپ کو ملے گی یہاں پر جب وانر سینا سیتا جی کا پتا لگانے کے لیے نکلی ہوئی ہے اور اس والے گروپ میں ہنمان جی ہیں انگد ہیں جاموان ہیں یہ سب لوگ بھی ہیں تو یہاں پر جب وہ سمدر کے کنارے پہنچ گئے ہیں اور انہیں کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا ابھی تک پتا بھی نہیں چلا ہے کہ سیتا جی کہاں پر ہیں تب یہاں پر سمپاتی ملتے ہیں جٹائیو کے بھائی اور وہ بتاتے ہیں تو کیسے بتاتے ہیں وہ ہم سرگ 58 میں دیکھتے ہیں تو کسکندہ کانڈ کے سرگ 58 میں سمپاتی بتاتے ہیں کہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رہاور سیتا جی کا ہرڑ کر کے لے جا رہا تھا اب وہ بوڑے سے تو کچھ کر نہیں پائے تو کیا دیکھا وہ بھی وہ وستار سے ان وانروں کو بتاتے ہیں لیکن گھڑ بڑ اگلے ہی سرگ سے شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ سرگ 59 سے کیونکہ اس کی شروعات میں ایسا لگتا ہے کہ وانروں کو سمپاتی نے سیتا ہرڑ کے وشائے میں کچھ بھی نہیں بتایا ہے ابھی ڈیٹیل میں یہاں جاموان ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اگر سیتا ہرڑ کے وشائے میں کچھ جانتے ہوں تو بتائیں اب ابھی تھوڑی در پہلی تو بتایا ہے اچھا اس کے بعد پھر وہ بتاتے بھی ہیں اور ایسے بتاتے ہیں جیسے ابھی پہلی بار بتا رہی ہوں یعنی ان دو ساتھ کے سرگوں میں 58 اور 59 میں ریپیٹیشن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے دونوں میں ہی پوچھا جاتا ہے کہ سیتا ہرڑ کے بارے میں بتائیے اور دونوں میں ہی بتایا بھی جاتا ہے کہ سیتا ہرڑ کے بارے میں وہ کیا جانتے ہیں اچھا یہاں ہمیں کانٹرڑکشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ اس بار جو سمپاتی کہانی بتاتے ہیں سیتا ہرڑ کے وشائے میں وہ پچھلی کہانی سے الگ ہو جاتی ہے یہاں بھی کہتے ہیں کہ ان کے پتر نے سیتا ہرڑ کو دیکھا اور پھر اس نے ان کو بتایا یعنی انہوں نے خود نہیں دیکھا کہ راور سیتا جی کو ہر کر لے جا رہا ہے جبکہ اس کے پچھلے ہی سرگ میں وہ کہہ رہے تھے کہ خود یہاں سب انہوں نے سوئم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تب بیٹے کی کوئی بات نہیں کہی تھی تو ان باتوں سے بھی سپشٹ ہے کہ جس نے بھی یہ ورطانتے لکھنے کی کوشش کی اصلیت میں کیا ہوا ہمیں نہیں پتا اصلیت میں والمی کی جینے بھی کیا لکھا ہمیں نہیں پتا لیکن آج کی والمی کی رامائر میں جنہوں نے ان باتوں کو لکھا ہے اس سے ایک دم سپشٹ لگتا ہے کہ ایک سے ادھک بھن لوگوں نے ان سرگوں کے شلوکوں کی رچنا کی ہے تب ہی اس پرکار کی گڑ بڑ ہو سکتی ہے دھنیواد ویڈیو پسند آنے پر کرپیا لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی چانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دھنیواد simpler مزین کو 조ٹ بسکرائب کریں بعSec دوست دوست تب کو کیونکر